قرآنِ مجید میں ایک موضوع ہے اور عام طور پر اس کو ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں لیکن ہم ایک الگ طریقے سے ڈسکس کرتے ہیں لِمَا تَقُولُونَ مَا لَتَفَلُونَ یعنی ہم آپ بھی کہتے ہیں کہ تم جو کہتے ہو کرتے کیوں نہیں اس کا تعلق کس سے کرنے والے سے اس میں ہم لوگ عام طور پر غلطی کر دیتے ہیں بہت بڑی بات صحیح ہے لیکن یہ جو قرآنِ مجید کا ارشاد ہے کس سے ارشاد ہے یعنی ہم آپ سے ارشاد ہے کہ تم جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں ہوں اس کے معنی کیا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ کیوں کہ تم کرتے نہیں ہو دوسرے کو بھی گائیڈ نہیں کرو نا یہاں پر ہم پر ایک طرس کھایا جا رہا ہے اور ہم پر افسوس کیا جا رہا ہے کہ تمہیں اتنی اچھی نالج ہے تم خود لوگوں کو بتاتے خود نہیں کرتے یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم کیوں کہ خود نہیں کرتے تو دیکھو ایکس وائیڈ زیٹ تم بھی ان کی بات نہ ماننا ایسا نہیں کہا جا رہا ہے لہذا امام محمد باخر علیہ السلام نے ایک موضوع کی جانے توجہ دلائی ایک جگہ آیا خضل حکمتہ اور ایک جگہ آیا خضل کلمتہ تیبہ ممن قالہ وعلم یعمل بہا کہ جہاں سے حکمت ملے اس کو لے لو یا جہاں سے کلمتہ تیب یہاں سے اچھی بات ملے لے لو ممن قالہ جو بھی کہے اس کے بعد کیا فرماتے ہیں وعلم یعمل بہا اگرچہ وہ اس پر عمل نہ کرتا ہو یعنی اگر میں اپنی جسم کی بربادی لگا چکا ہوں فیٹ کھا کھا کے اور اس پر چلنے کے قابل نہیں ہوں اور آپ سے کہوں کہ فیٹ نہ کھاؤ تو آپ یہ کہیں کہ نہیں کیونکہ تم مرنے والے ہو میں بھی مروں گا اگر ایک آدمی ڈرگ لیتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ ڈرگ نہ لو تو آپ یہ کہیں گے کہ جی قرآن نے تو کہا ہے تم خود تو ڈرگ کہا پیتے رہے خود تو ابھی بھی تم ڈرگ لیتے ہو مجھے تم کیوں منا کر رہے ہو عموما ہم لوگ یہ مانا لیتے ہیں صرف کہ امام فرماتے ہیں صحیح مانا میں بات کو کلیر کرتے ہیں کہ جو بھی اچھی بات تم سے کہے تم اس کو لے لو اگرچہ وہ خود عمل نہ کرتا ہو ایک آدمی اپنے بزنس سے پیسے ڈبو چکا شیئر لگا کے برباد ہو گیا وہ آپ سے کہتا ہے تم نہ لگانا ہے در تو آپ کہیں اچھا ہم کیوں نہ لگائیں تم نے لگائیں ہم بھی لگائیں گے کہا جائے گا بابا اس نے اپنا تجربہ پیش کر دیا ہے میں فس ٹھو کہوں ایک آدمی کہتا ہے کھیلنے میں ٹائم نہ لگاؤ کھیلنا چاہیے ایکٹیویٹی ہونی چاہیے امتحان کے زمانے میں کھیل کے اس قسم کے اپنے برباد نہ کرو برباد ہو جاؤ گا میں دیکھو برباد ہو گئی ہوں تو یہاں پہ نوجوان کہے کہ اچھا خود برباد ہو گا اگر ہمیں برباد کرنے سے روک رہے ہو تو امام نے یہاں پر انتہائی بہترین چیز کہی کہ جو ہمیں اپنے بچوں سے بھی کہنی چاہیے اور جو ٹیچنگ کے شعبے میں وہ بتائیں کہ اگر ہمیں کوئی پرابلم ہے اور اس پرابلم کو ہم محسوس کر چکے ہیں ہم اپنی لائف کو ڈسٹ اپ کر چکے ہیں چاہے وہ کسی بھی عدبار سے کیوں نہ ہو سوشل ہو یا ہماری پرائیوٹ لائف ہو جو ہم غلطی کر چکے ہیں اگر ہم اپنے دکھے وے دل سے اپنے تجربے سے تمہیں ایک بات بتا رہے ہیں تو ہمارے پانچویں امام نے جو پروفیٹ محمد کے سکسیسر ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اچھی بات لے لو بے شک میں نے عمل نہیں کیا